السلام علیکم تو ہائی گیس کیسے آپ لوگر آگے میں کار بیانی ویڈی کے ساتھ میری انانیمس کی پبلی کو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیرت سوں گے مزے میں ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے رنجوائے کر رہے ہیں اپنی لائف کو تو باوہ جی آپ کے لیے نا ایک خوشی خبری ہے جو میں آپ کو سستی شہری کی طریقے سے سستی شہری کی آواز میں سستی شہری کے وے میں آپ کو سمجھانے کی کوچش کروں گا باوہ جی تو عرض کیا ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا لے ٹھیک ہو ہم اس میں اسلام علیکم بھی ایڈ کریں گے کہ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام علیکم کیا لے ٹھیک ہو کیا لے ٹھیک ہو عوارڈ مل گیا ہے آپ کے انانیمس باوہ جی کو سستی شہری with anonimous نہیں سستی شہری اپنے مطلب کی شہری with anonimous باوہ جی تو ٹھوکو لائک بٹن میری انانیمس کی پبلی کو اور آپ سب کو کانگ ریجولیشن اب آپ پوچھو گے نا بھئی آواز کھا ہے ویڈیو پوری پوست کروں گا اس ویڈیو سے کچھ گھنٹوں بعد یا میں بھی میں فورن کر دوں تو آپ لوگ ضرور جا کے انانونیمس 360 والے چینل پہ جا کے ویڈیو دیکھنا سبسکرائب نہیں کیا اور سبسکرائب بھی کر آنا بابا جی ہم لوگ آج جنہاں ڈوو میں رینک پوش نہیں کر رہے تھے کیونکہ کونکرر ہو چکا ہے کافی ٹائم تک کونکرر میں بیٹھے رہے ابھی بھی ویسے میرا کونکرر ہے ہٹا نہیں ہے تو میں چاہ رہا تھا پبلک اب ہم سکوارڈ میں بھی ایس کر لیں تو ہم نے سکوارڈ کے لئے سٹارٹ کر دیا ہے کانٹینٹ تھوڑا سا چینج ہوگا کلز فائٹس سکوارڈ ہوئے تھوڑا سا چینج ہوگا اور آپ لوگ کو مزہ آئے گا تو بابا جی ہم لوگ فورن سے پہلے جا رہے تھے آئیلینڈ پہ لیکن شروعات میں اگر آپ کو اچھے کلز مل جاتے پبلک تو آپ کے لئے کافی ایزی ہو جاتا ہے اور آپ بہت اچھی اینڈنگ تک جا سکتے ہو لیکن شروعات اگر اچھی نہیں ہوتی تو پھر میچ کو اچھی اختتام تک لے جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ ایسی ہوا تھا کچھ اتنی زیادہ اچھی شروعات ہمیں نہیں مل پاتی آئیلینڈ سے تو اس کی وجہ سے میرے اوپر کافی پریشر آگیا تھا گیمپلے کو لے کے کہ اب مجھے اچھا کھیلنا پڑے گا اگر مجھے اب گیمپلے بنانا ہے تو فوراں سو اترنے کے بعد مجھے اب ایم فور مل جاتی ہے اور ایم فور کے ساتھ ہی نا ایک بھائی سب آسمان سے نمودار ہوتے ہیں ملے بابو ابھی آلہ ہے ملے بابو نے لینڈنگ لیٹ کی لگتا ہے ہم انانیمیس کی ویڈیو دیکھ کے لینڈنگ کرنا نہیں سیکھتے ہو بھائی تو یہ ہی ہوگا آپ کے ساتھ پھر بھائی کو ہم نے ڈاؤن کیا اور دوسرا کل میرے ہاتھیں نہیں چڑھتا پھر تیسرے کل کرنے کے لیے میں تھوڑا سا آگے جانے لگتا ہوں تو یہاں پہ بھائی اور نمودار ہوں گے جو ہکے ہوں گے وینڈو کے اس طرف اب جو وینڈو کے اس طرف ہے ان کے پاس گن بڑی خاطر ناک ہے پبلک تو میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی M249 کے آگے آکے ناک فنش ہو جاؤ تو اس لئے میں رائٹ سے جانے کی کوشش کرتا ہوں رائٹ سے جانے کے بعد مجھے ہائی کے اینگل مل جاتا ہے میں بھائی کو فوراں سے ڈاؤن کر دیتا ہوں ڈاؤن کرنے کے بعد فنش کرنے ہی لگا تھا لیکن بھائی رائٹ پہ ایک اور بندہ بیٹھا ہوتا اس کا مجھے نہیں بتا تھا یہ مجھے ڈاؤن کر دیتا ہے لیکن اس بھائی کا نام میں نے نوٹ کر لیا تھا کیوں کہ اس بھائی کو ہم نے لازمی لابی پوچھانا ہے اب بھائی نے ہمیں ایسی جگہ مارا ہے ہاں پہ کہ میں بڑے اچانک سے مطلب ان کیا حملہ میرے اچانک تھا ان کو میرا اچھے سے پتا تھا لیکن میں اپنی دھن میں جا رہا تھا اور یہاں پہ ہمارا وہ کباڑا ہو جاتا ہے لیکن بھائی کا نام جو میں نوٹ کر لیا تھا اور میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بھائی کو ضرور ماریں گے لیکن انہوں نے ہمیں ایسی جگہ مارا ہے کہ ہم زندہ ہیں لیکن ہم ان کو ایسی جگہ ماریں گے کہ یہ لابی پہنچ جائیں گے بھائی کا پھر ہم نے ایسا جنا پلان ننا کے بھائی کو چھوڑ دیا پھر ہم نیچے آ جاتا ہے لوٹ کرنے کے لیے اب یہاں پہ نا ایک ہی گن ہمارے پاس ہوتی تو ہلکی پھول کی جتنی لوٹ ملتی ہے وہ ہم لوٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پلان یہ ہوتا ہے کہ اوپر جائے جائے اور پب جی والے ہمیں ہتوڑا بنا دیں اور ہتوڑا بنا دیں کے بعد ہم تھوڑا سے اچھے کلز پک کرنے میں کامیاب ہو جائیں بابا جی اچھی بات یہ تھی کہ پب جی والے نے ہمیں وہیں پھینکا تھا بہت چیزار ایسا ہوتا ہے آپ کو دو ہزار میٹر سٹالبرگ پھینک دیتے ہیں بھائی وہ سٹالبرگ دوسری دنیا میں پہاڑ کے پیچھے پھینک دیں گے آپ کو پب جی والے وہاں سے آپ کو آنا پڑتا ہے یہاں تک لیکن اس سے بیٹری ہے کہ آپ بلکل اسی جگہ لینڈ ہو جاؤ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے تو پب جی والے نے ہمارا مطلب ٹائم اور اپنے گاڑیوں کا پیٹرول بچایا تھا ہمیں پاس میں لینڈ کرا کے فوراں سے ہم آئی لینڈ وے اوپر یہاں پہ ہمیں سنائپر بنا دیے جاتے ہیں پتہ نہیں پبلک میرا دل کہہ رہا تھا کہ مبین ٹرانس فارم ہو جا تو تو نہ ہتوڑا بن جائے گا میرے دل سے فیلنگ آ رہی تھی ہمارے میں مطلب گیمپلے میں نہیں بول رہا میں تب بھی میرا دل کر رہا تھا میں نے اپنے ٹیمیٹ کو بھی بہلا کہ بھئی اگر میں چینج ہوتا ہوں مجھے پکا ہتوڑا بنائیں گے یہ لوگ تو میں جا رہا ہوں ٹرانس فارم ہونے کے لئے تو فرن سے میں دھون رہا تھا بھی ٹرانس فارم والی جگہ کہاں پر ہے میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر ہم دونوں سنائپر گرل بنی ہیں ورنہ موسٹلی ہوتا ہے اگر آپ سنائپر سے سوچ بھی کرتے ہیں تو آپ کو سمٹا مکہ بھی بنا دیتے ہیں لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کہ ہم سنائپر گرل بنی ہیں اگر ہم جا کے دوبارہ سے ٹرانس فارم ہوں گے تو ہم ہتوڑا بن جائیں گے پبلک دیکھ لو ورنہ میں آپ کو اپنے بھی تک لائک نہیں دبایا ہوگا ورنہ میں آپ کو ایسی بات بول دوں گا لائک نہیں دبانے پر پر آپ پشتا ہوگے آپ بولو گے انا میں بھجیا کاش ہم پہلی لائک کر دیتے ہیں تو بات کچھ ایسی ہے کہ تم اپنی جانو مانو سے بات کر رہے ہوگے اگر تمہاری جانو مانو نہیں ہے تو تم اپنی کوئی فیوریٹ مووی دیکھ رہے ہوگے اگر تم اپنی فیوریٹ مووی نہیں دیکھ رہے تم اپنا فیوریٹ ڈراما دیکھ رہے ہوگے اگر تم اپنا فیوریٹ ڈراما نہیں دیکھ رہے ہو تو اپنے فیوریٹ کارٹون دیکھ رہے ہوگے اگر فیوریٹ کارٹون نہیں دیکھ رہے ہو باتجی گنن گیا تھا ان کے لئے ہاتھوڑا کیوں پسن نہیں آتا ہاتھوڑا is the best بندہ who kills enemies very good ہاتھوڑا بن کے قلد اٹھانے آگئے تھے اس قلد سے میرے بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دو باتجی مکیے ہاتھ گھوم رہی تھی اور ہوا میں مکیے مار رہی آئے باتجی پیچھے تو دیکھ لو پیچھے تو دیکھو پیچھے ہاتھوڑا لے ہاتھوڑا لے کہ ہم ایچ ایچ مطلب چھوڑے یار کیا فضول کی رائم بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں ایک اور ہتوڑے والی باجی گھسے میں آرہی تھی ہوا میں مکہ ماری جا رہی تھی لیکن اس بار نہ پتہ نہیں کیا ہتوڑے والی باجی نے نا کچھ الگی دشمنی پال لی نہیں سوری مکہ والی باجی نے الگی دشمنی پال لی تھی مجھ سے اور وہ جانا ہاتھ دھو کے مون دھو کے پاؤں دھو کے میرے پیچھے پڑ گئی تھی اور مجھے مارنے کی جانا وہ کوشش میں جا رہی تھی اب یہاں پہ پبلک ہمارے پانچ کلتہ الحمدللہ ہو چکے تھے لیکن میں ساست کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کرسٹلز بھی جمع کرلوں کیونکہ کرسٹلز ہوں گے تب ہی تو آپ اے ڈبلیو ایم ہماری پہلی محبت ہمیں اے ڈبلیو ایم منگا کے استعمال کر پائیں گے باوہ جی لیکن تینشنل لینی جو ہوگا اچھے کلی ہوگا ناراک اچھے کلی ہوگا دھوتی بوڑے کلی ہوگا دائپر بچے کلی ہوگا یہاں پہ باجی جو ہیں وہ مکہ والی بن گئی تھی بھائی جو ہیں وہ تڑے والے بن گئے تھے ہم نے ہاں پہ مکہ والی بھائی بھائی سب بھائی بڑے جوش میں لگ رہے ہیں لیکن ایسے کیسے باوہ جی جاننی نے رو رو کے ثمندر بھر دیئے جاننی جو ہے ہاں مر چکا ہے اور اس کے بعد ہم جاننے کی مکہ والی باجی کو ڈھون رہا تھے کہاں گئی مکہ والی باجی میں نظر نہیں آ رہی تھی لیکن مجھے ہیلتھ بھی چیز تھی تو آگے ہیلتھ پڑی ہوتی پبلک میں وہاں چلا جاتا ہوں پر وہاں سے اچانک سے بندے دو اور سپاون ہو کے آ جاتے ہیں تو بھائی یہاں سے میں ایک بات سک گیا کہ امی کی چپل اور برا ٹائم کبھی بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے بھائی ساب نیو لاؤف انانیمس یاد کر لو بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنے ہمارے لاؤ ہو گئے اتنے ہمارے لاؤ ہو گئے جتنے ہوئے جا سکتے تھے لیکن پھر بھی انانیمس کے لاؤ کتنے ہوئے جا سکتے تھے آئے ہائے 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 بچے کی شاعری کا بیڑا گھرہ کرتے ہو انانیمس آپ کا پبلک یہاں پر یہ باجی مکہ والی ہمارے پیچھے پڑ جاتی اس سے پھر پبلک ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں زمین پہ مجھے کافی سیڈ پہ اتارا تھا پھر میں اپنے ٹیمٹ کے پاس چلا جاتا ہوں اور ہمارا جو مشن تھا نا وہ زیادہ زیادہ کلپک کرنے کا تھا بابا جی تو یہاں پہ نا ہمیں ایک بھائی سب نظر آتے ہیں اسکواڈ ہاؤس میں بھاگ رہے ہوئے ویسے تو وائس آور والی ایڈٹنگ کی جا رہی ہے لیکن آپ کے بابو چھونا کو نینی آ رہی ہے تو ہمیں یہاں پہ نینی آتے ہوئے لیکن ہم نے وہ کافی بندے کو لو کیا اور پھر بگی میں کر دیا رش کے دیکھے جائے گی جو ہوگا تو بابا جی تینشن نہ لیتے ہوئے ہم لوگ موت کو چھوکے ٹک سے واپس آنے کے لیے فٹا فٹ سے پہن جاتے ہیں گھر کے پاس میں بلکل دروازے پہ دیوار میں ٹھوکتے ہیں اپنی گاڑی اور پھر اندر رش کر دیتے ہیں لیکن جو بھائی ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں گیلری میں اور وہاں پہ ہوا لگوارے ہوتے ہیں اپنی گن سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے کپڑ سکھا رہے ہوتے ہیں ہمارے بھائی ہمیں بھائی کو بھائی کو داؤن کرنے کے بعد یہاں مجھے ایک بھائی اور لیٹی نظر آتے ہیں جو کہ بم پہ اپنے گولی کھانے کے لیے ریڈی تھی کیونکہ وہ پتھے لیٹے ہوئے تھے اور جہاں وہ دھوپ میں کپڑے سکھا رہے تھے تو جیسی ہمیں بھائی نظر آئے ہم نے اپنی ایک ایم ریلوڈ کی اور سکوپ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر ٹپ 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 مانس سٹارٹ کر دیا بھائی کو بھائی اٹھ کے بھاگے پہلے مجھے لگا بھائی نے کور بنایا بھائی ہمیں کلیچ ہو رہے ہیں لیکن نہیں پھر بھائی آ کے اوپن میں لیٹ گئے ارے اوپن میں لیٹنے والے بھائی اتنا کون لیٹتے ہو تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو تم مزاق کرتے ہو یہاں پہ احسن خان بھائی کے ساتھ ڈاؤن کر دیا فرن سے فینش کرنے کی کوشش کی لیکن بھائی جو وہ خود ہی فینش ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس الگی گاڑی کا رش ہو جاتا ہے تو پبلک یہاں پہ رش ہونے کے بعد بھائی کا کل تو مجھے مل جاتا ہے اور ان کا ایک بندہ میٹی میٹ ناک فینش کرتے ہیں دوسرے بندے کو میں ڈاؤن کر کے ناک فینش کر دیا ہوں تیسرے بندے پہ ہم لوگ کرتے ہیں رش فینش کر دیا تھا بھائی اب اس سے بدلہ لینے کا ٹائم ہے تیرے سکوڈ کو بورے کو داؤن کریں گے بھائی اور جہاں ہم کو مارا تھا ہم تو جندہ ہیں جہاں ہم تم کماریں گے تم جندہ نہیں رہو گے تم لوگ پہنچ جاؤ گے رش کر دیا پبلک دوکہ نیچے ویڈو پہ نیچے ویڈو پہ اوپر ویڈو پہ اکڑ بکڑ بمبے بہو اسی نوے پورے سو سو سی نکلا دھاگا چور نکل کے بھاگا ہے چور کی بیوی کیسی ہے دولن بن کے بیٹھی ہے چائے گرم دودھ گرم پینے والا بے شرم بھائی صاحب نے اڑا دی ہماری ویڈو پہلے ہی ہمارے پر ہیلتے نہیں تھی تو اوپر سے وہ اور کھاتے ہوئے ہیلتھ ہماری جب تک مجھے لگ رہا تھا نکلے گا بندہ نکلا نہیں اور جب مجھے لگا کہ بندہ نہیں نکلے گا بندے بندے نے بھائی نکل کے ڈیمیج دے دیا اور نیٹ سے تھوڑا سا ڈیمیج کھایا پھر آکے لوٹ اٹھایا کریٹ سے واہ 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 تو بھائی فائنلی ہم اتنے کرسٹلز جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے پبلک کہ ہماری پہلی محبت ایڈ ڈیو ایم کو ہم لے کر آ سکیں باقی جو روم ٹوور والا سین تھا پبلک آپ کو بڑا روم ٹوور یاد آ رہا تھا اور مجھے بھی بڑا یاد آ رہا ہے کہ میں آپ لوگ ساتھ روم ٹوور شیئر کروں بہت جلدی بہت مطلب میں کام کر رہا ہوں اس پہ بھی کافی تھوڑا سا کام رہتے ہیں اور جیسی روم ریڈی ہو جائے گا میں آپ لوگ ساتھ ضرور ویڈیو لے کر آوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ روم ٹوور کے بعد روم سیٹنگ کے بعد انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے وائس آور ہوا کریں گے وہ ویڈیو کے ساتھ ہوا کریں گے مطلب وائس آور ہوا کرے گا ویڈیو والا وائس آور ہوا کرے گا ہماری شکل بھی آپ کو نظر آیا کرے گی اور تھوڑی سی قولٹی بھی اس طرح ایڈٹنگ میں نہیں آجے گی چیز اس میں اور ایمپروومنٹ تھوڑی سی آجے گی تو یہاں پہ ہم لوگ ڈراؤپ پر آتے ہیں تو ایم جی تھی لیکن میں اکیم چلانا پریفر کر رہا تھا اس ٹائم پہ میرا دل کر رہا تھا تو ایم جی میں نے نہیں اٹھائی پبلک بھائی بگی والے ہمیں نظر آئے بگی والے بگی سے نیچے پتہ نہیں یہاں پہ گانا تھا پر میرے مائنڈ سے نکل گیا خیر بھائی ہم نے فورنسیا پہ ٹسلا اٹھا ٹسلا اٹھا کے بگی کی طرف آئے یہاں سے بندہ کر دیا اب یہ مجھے لگ رہا ہے انہی کا بندہ تھا جو بندہ شیک پہ سامنے بھاگے گا تھوڑی دیر میں کیونکہ اس کو پتا تھا ہماری پوزیشن اس کے ٹیمیٹ کو مارا تو شاید وہ ہی ہوگا اور وہ دھڑکیے لگا دیتا ہے ریورس والی سائیڈ پہ جیسے ہی مجھے نظر آتے ہیں اس کو ماننے کی کوشش کرتا ہوں لیکن میری بلٹ کو زیادہ ہی ناراض ہوتی ہے بھائی سے بچ جاتا ہے بھائی اور بھائی جو میں پھر بھاگ کے ہیں سوڑا ریچ کی طرف چلے جاتے ہیں اب اوپن میں تھا تو میں نے ڈیسائیٹ کیا کہ فوراں سے رش کیا جے بھائی نے چلا کہ نے BuJew생 بچا دیا lord آپ اوپنہ کی خالط واضائی کر رہے ہیں فوراں سے بھائی کا ٹیم میٹ یہاں پہ بھائی کالی ناگن لے کے بچانے آ گیا تھا بھائی کو لیکن ہم نے دکھ آیا کالی ناگن نہیں تھی پر اس کی جیسی بھائی کو ہم نے دکھا فرار ہوتے گھی میں اچار ہوتے بھائی گھی میں اچار ہوتے بریانی میں اچار ہوتے بالتی میں اچار ہوتے اب کچھ بھی کہا جاس ہم نے بھائی کو دکھا فرار ہوتے بالٹی میں آچار ہوتے تو ہم نے بھئی لگا دے دوڑکی کے لگایاں کھائیں ان کی بڑکی لول نہیں کھائیں بوٹی کی بڑکی یار میں کیا بولتا ہوں فضول میں کچھ بھی بولتا رہے تو مجھے چھوڑا بابلک یہاں پہ اب بندہ چلا گیا تھا وہ بولے گھر میں پہلے مجھے لگا شاک میں شاک میں نہیں تھا ایک بندی کا ساونڈ آگے سے آ رہا تھا ایک بندی کا ساونڈ گھر کے اوپر سے آ رہا تھا تو میں نے ایک نیڈ نکالا اب آپ میرا لیجنڈری نیڈ دیکھنا کتنا کوک کرنے کے بعد میں نے کہا مارا اور اس کا فائدہ کیا ہوا یہ فائدہ ہوا کہ میری اپنی ہیلتھ کافیزہ چلی گی پھر میں نے کار نیڈ نکالا اور پینک روم میں پھینکنے کے لیے میں ریڈی تھا پھر میں نے پینک روم میں پھینکا لیکن بھائی جمپ کر کے نا بھائی بندر کی طرح جمپ کر کے سنگل ہاؤس کی چھت پر بیٹھ گئے کہ جیسی آئیں گے ہم ان کو کھائیں گے نوک فنش کر کے لابی بھگائیں گے لیکن نہیں بھائی اتنی جلدی نہیں ہمارے کان میں جو ہائیڈ فون لگے ہیں وہ ہمیں آواز سنا دیتے ہیں تو ہمیں آواز آگئی تھی بھائی کی کہ بھائی بیٹھیں چھت ہوئے جیسی میں آگیا تھا میں نے ایک نکالی پبلک یہاں پہ اور بھائی کا سانڈ لیتی بھائی کی کھوپڑی بھی نظر آگئی تھی میں نے بھائی پیک دینے پہلے سے آلے 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 بھائی فیوری بھائی کیا ہو گیا آپ بڑے جوش میں آکے پیک دیکھے گا رہے تھے لیکن آپ کی یہ مستیک تھی اب پبلک جو ان کا ٹیم میٹ تھا وہ تو 3 سٹوری بیلڈنگ میں جب بندے دور تھے تب تو فیوری بھائی کا ٹیم میٹ فوراں فیوری بھائی کو بچانے گاڑی لے کے آگئے تھا لیکن جب بندے قریب آیا اس نے بھائی 3 سٹوری سے نکلنے کی ہمت نے کہ بھائی ہمارے 3 سٹوری میں انتظار کرتے بھائی تو فیوری بھائی فکرنے کا فیوری جیسے یہ آئیں گے میں کو مار کے فوراں تجھے ریوائیب دینے آنگا آف میں میں ٹک ٹک پر ویڈیو لگا ہوں گا سیدھو مو سے آلے نہیں پھر کہا چچے مامید سیراؤ تینی اڈیا آپ وجیا میں نے بار بار آخ دے بھائی تیرے بھائی نو سٹار آخ دے تو پھر بھائی نے سیدھو مو سے آلے گانے لگا کے ٹکٹو ویڈیو لگائیں لیکن ہم نے یہاں پہ وانٹڈ بھائی جا کو کر دیا ڈاؤن و فارنسے کی فینش اچھا پبلک یار کسی بات کا مائن نہیں کرنا سب کے لیے رسپیکٹ سب کے لیے پیا سب کے لیے عزت سب پرو میں نوبڑا تو بس ایسے میں آپ لوگ کو ہسانے کے لیے انٹرٹین کرنے کے لیے کہ آپ کے تھوڑی سی بتیسی نکلے جو آپ کبھی برش کرتے ہو کبھی برش نہیں کرتے ہو بتیسی نکلنے کے لیے آپ کو ہسانے کے لیے آپ کے چہرے پر مسکرات لانے کے لیے بولتا رہتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے ویسے بتانا ضروری نہیں تھا آپ لوگ جانتے ہو آپ میری انانیمس کی پبلک ہو لیکن پھر بھی کوئی ایک دو بھائی کو اگر برا لگاؤ تو اس لیے میں نے بتا دیا پبلک اب لفٹ والے جو نیچے والا گھر تھا نا اس پر تھی گاڑی اب گاڑی وہ بھی کالی ناکن کھڑی اور بندے نہ ہو ایسے نہیں ہو سکتا تھا ہمیں پورا یہ وسواس تھا یقین تھا بلیف تھا کہ بندے ضرور ہوں گے لیکن بندے نظر نہیں آ رہے تھے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا زون یہاں سے جج چکا ہے ان کی کر دیتے ہیں گاڑی خراب لیکن جیسی ہوگی گاڑی خراب تو ان کی طبیعت بھی خراب ہوگی اور جو بندے نا وہ فوراں سے نکلیں گے تو ہم نے فوراں سے گاری کو ڈیمیز دینا شروع کر دیا دونوں ڈائے بلاس کرنا شروع کر دیا پھر شاید مجھے بندہ بھاگتا نظر آتا ہے یہ گلیچ ہوتا ہے تو بھئی مجھے کنفرم ہو جاتا ہے پہلے بھی شک تھا کہ بندے ہیں تو بھئی زون آنے میں ایک منٹ 30 سیکنڈ بھی تھے تو ہم رش کرنے کے لئے ریڈی تھے لیکن پبلک رش تو ہم کرتے ہیں میری نا ایک گندی آ دیتا ہے بہت گندی آ دیتا ہے اور یہ کچھ زیادہ ہی گندی آ دیتا ہے جس کی ایسے میں اکثر اتنے گیم پلیس خراب کرتا ہوں وہ ہے جلد بازی لیکن میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی رش کروں جلدی جلدی کھیلوں جلدی جلدی زیادہ بندے ماروں کیونکہ زیادہ بندے ماروں گا تب بھی شاید ویڈیو میری ٹھیک جائے گی اچھا سپورٹ میلے گا ویڈیو پہ اس لئے میں جلد بازی کر دیتا ہوں جو کہ شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے گیم کو بہت سکون سے کھیلنا چاہیے اور اس طرح میرے بڑے گیم پلیس خراب ہوتے ہیں اب یہاں پہ میں جم کر کے بھائی کو ڈاون کیا لیکن بھائی نے اچھا مارا روک بھائی نے نو ڈاوٹ بہت اچھا مارا گوڈ جاوڈ روک بھائی اب روک بھائی کا ٹیمنٹ آ رہا تھے اور دیکھو میں یہاں ہیل کر سکتا تھا پر یہاں میں نے ہیرو بننے کی کوشش کی جم کر کے آمانے کی کوشش کی لیکن ہمیں ڈاون ہو جاتا کیونکہ میری اچھ پی نہیں تھی بھائی بلکل کم اچھ پی یہ میرا ایک بہت بڑی گلتی بہت بڑی بہت بڑی مسٹیک ہے جو میں میشہ کرتا ہوں پبلیک صرف اس لئے کہ اگر میں تمہیں جلدی کھیلوں گا تو شاید زیادہ کل کر پاؤں زیادہ کل کروں گا تو شاید میری ویڈیو اچھی جائے کیونکہ جو زیادہ کل کرتا ہے لوگوں کو لگتا ہے وہی پر ہو ہے تو بھائی یہ کہ یہ منٹر بن چکا ہے سب کا کہ وہی بندہ اچھا ہے وہی سب سے بسٹ کلتا ہے یہ وہ جو کل زیادہ کرتا ہے تو انسان کہیں نہ کہیں کوشش کرنے لگ جاتا ہے پر انشاءاللہ میں کوشش کروں گا پبلک کہ میں کم سے کم بھی کل کروں لیکن اچھا گیمپلے ہو اچھی فائٹس ہوں تو میں پوسٹ کر دوں اگر آپ بھائی مجھے مطلب اگر میرے پانچ سی کل بھی ہیں اگر آپ مجھے دیکھنا پسند کرو گے تو آپ مجھے ضرور بتانا تاکہ میں پبلک ویسے پھر تھوڑا سا اپنے گیم کو اچھے سے امپروو کر سکوں نہ کہ جل بازی کر کے کھل سکوں یہاں پر مسٹر راجہ کو بھائی کو ہم نے بھاگتے دیکھ لیا تھا غلط ٹائم پر پکڑایا گیا غلط ٹائم پر یہ ڈاؤن ہو گئے اب پبلک یہاں پر بہت چھوٹا سرکل اور اچھے الائیو ماشاءاللہ تھے بہت اچھے الائیو تھے ستارا الائیو تھے دوسرے سرکل تھا آپ دیکھ سکتے ہو ہر طرف ہم لوگ ایک تو سرکل کے اس جگہ آگئے تھے کہ ہمیں تینہ اینگل سے فائٹ لینی پڑ رہی تھی لانگ رینج تھی بے شک پہ لیکن فائٹ بھائی تین اینگلز پر ہی لینی پڑ رہی تھی وہ کیسے جس سکوڈر کے پاس ہم آئے ہیں رائٹ والے جہاں پہ ہم برکے ہوئی تھے وہاں پہ بک ٹیم آ جاتی ہے سامنے جو میرے سکوڈرز مطلب تین سائیڈ میرے سکوڈرز اور تینوں سائیڈ ٹیم ہے جلد بازی کے چککے میں پبلک میں نے یہاں پہ دو بولٹ مس کر دی اور تیسری بولٹ میں مس نہیں کرنا جاتا تھا کیونکہ بندے میرے اوپر ایم کر کے کھڑے تھے بھائی تو میں نے فوراں سے پیکلی کان کے نیچے لگا گے ڈاؤن تو کر دیا لیکن مجھے بھی یہاں پہ شوٹ پڑتے ہیں ہیڈ اور میری کافی آدھا ہیل چلی آتی ہے پر ہم نے نوک کیا تھا شاید بھائی کے باز سنائپر میں آو نہیں تھی ورنہ بھائی بھی نوک کرنے میں کامیاب ہو جاتے اس کے بعد انہوں نے پیک نہیں دی پبلک یہ لوگ بہی بیٹھ گئے بھائی یہ کیسے نہیں لگا شاید بھلی ڈراؤپ نہیں ہوا تھا تب تک کافی بھلی ڈراؤپ کے ساپ سے تھوڑا سا کلوز تھی یہ جگہ اور اس کے بعد پبلک اس والے سکارز میں ہی بن دے تھے تو تین جگہ پہ میں ایک جگہ رکنا نہیں چاہتا تھا ان بھائی نے شاید کور لگایا تھا کیونکہ میں ان کو مار رہا ہوں تو ڈیمیج شو ہوا لیکن مطلب یہ مرے نہیں یا ڈیمیج سرف بھلیٹ کا ایک جگہ نہیں رکنا چاہتا تھا تھوڑا سا الگ رکنا چاہتا تھا اپنے ٹیمیٹ سے تو میں یہاں پہ پھر کور لگانے کا فیصلہ کرتا ہوں کہ بھائی دو سائٹ سے کور لگا لیتا ہوں تین تیسری سائٹ سے مجھے یہ جو ٹاور ہے ہمارا یہی کور دے دے گا اب میرے وہمو گمان بھی نہیں تھا کہ میں نے اپنے آپ کو تین سائٹ سے تو کور میں رکھ لیا چوتھی سائٹ پہ تو میرا دھیان ہی نہیں تھا کیونکہ ایک بھائی جو بلکل پیچھے سے آ رہے تھے ان کا مجھے پتہ بھی نہیں تھا انہوں نے مجھے اپنے ڈاؤن کر دیا وہ میری ٹیمیٹ فوراں سے جم کر کے پھر کور بنا کے مجھے یہاں پہ سیف کیا حالانکہ ہم لیفٹ سے سیف نہیں تھے سکوارڈز میں بندے ہیں وہ ڈاؤن کر سکتے ہیں لیکن بھائی نے بھائی اوپر زون کے پاس سے بنا ساؤنڈ مطلعہ گاڑی بڑی ہوتی تو ساؤنڈ آیا تھا بھائی پیدل دے ساؤنڈ بھی نہیں آیا اتنی دور سے بھائی بھی زون میں سے آ رہا تھے پھر میں نے ڈیسائٹ کیا کہ کل چھرایا جائے لیکن یہ کل مجھے نہیں ملتا لیکن چلو کوئی بات نہیں میرا بنتا بھی نہیں تھا ویسے میں نے کوشش کی تھی چھرانے کی اس کے بعد اپنے آپ کو ہیل کیا پبلک سولہ کل الحمدللہ الحمدللہ ہمارے ہو چکے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نیچے سکوڑ آزالی سائٹ بھی بندے کافی تھے ایک بندہ آ کے باہر کور گاہاں بناتا ہے اور دیکھو لیٹے کا کہاں جا کے بھائی لیجنڈ لیجنڈ ڈاؤن کرنے کی ٹرائی کے لیکن یہ کل ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے دوسرے بھائی کے ہم نے کچھے پہ گولی ماری وہ بھر کے اندر لڑک جاتے ہیں اور مطلب جا کے گیرا ہوگا ہم اندھے مو اندھے مو گیرا ہوگا پبلک بندہ نوک ہوتا ہے دوسرے بھی جب ہم نے نوک کیا چلا کے بولا آج دو نوک ہیں میرے ٹیمنٹ نے بولا ایک ہی نوک کیا آپ نے میں نے وہاں پہ نہیں نوک کیا میں نے ایک ہم نے وہاں پہلے نوک پڑا دیکھا تو بھائی یہ دیکھو پبلک بہت بیسٹ مومنٹ تھا بہت بیسٹ موقع تھا زون کے اندر اور دو نوک والے سکارڈ زون کے اندر اور اس سکارڈ پہ جس کے دو نوکیں ان پہ رش کرنے کا جیسے میں آتا ہوں اور مجھے الگ الگ انگل سے نا ساونڈ ہا رہا ہوتا کہ گیلری میں بھی بندہ ہے پینک روم میں بھی بندہ ہے اوپر سے نیڈ کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے تو میں نے نیڈ نکالا اور گیلری میں کرنے سے پہلے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ پینک روم میں کرتا ہوں کیونکہ مجھے بندہ ہے ایک بندہ نیچے بھی جم کر چکا تھا تو ایک نیڈ میں نے پینک روم میں کیا دوسرا نیڈ میں نے گیلری میں کر دیا پبلک پینک روم والا بھی نوک ہوتا ہے گیلری والا بھی نوک ہوتا ہے نیچے جاتا ہوں تو نیچے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ہیل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو بھی ڈیمیج پڑا ہوتا ہے وہ بھی جو ہوتا ہے نوک ہو جاتا ہے اب انکہ تین نوک کر دیتے میں نے چوتھا بندہ بچا ہوتا پبلک میں اوپر رش کرتا ہوں تو چانسی زیادہ یہ تھے کہ وہ گیلری میں نہیں ہے کیونکہ بندہ نوک ہو کے پینک روم میں جا رہا تھا لیکن یہ چانس سے نکل گیا جاتا ہے ہیڈ بڑی میرا لگ گیا لیکن اس کے باد میرے ٹیمیٹ کے پاس رہ جاتا ہے تو اسکوارڈ کے تین بندے میں مار پاتا ہوں ایک بندہ ایک کلین کو مرطا ایسے زون کا بھی ڈیمیج پڑا ہوا تھا اس کے باد 2v2 کی فائد رہ جاتی سامنے بندے پبلک رش کر کے ہم پر آرہ رہ رہی ایک پوزیشن مل گئی ایک رش تو ہمیں کرنا پڑا لیکن اس کے باد سارا زون ہم پر آگیا ایک بندے کو ٹیمیٹ نے ڈاؤن کیا دوسرے کو میں سپورٹ کیا لیکن اس کو بھی انہوں نے پیلا ڈاؤن کر دیا اور اسے ملتا ہے ونر ونر چکن ڈین میری انانیمس کی پبلک ویڈی کی لائک سبسکرائب شیئر کامنٹ کوئی بات بودھے لگے تو ماف کر دینا اچھلی لیکن سپورٹ کرتے رہنا دل سے لیو میری انانیمس کی لیچے بہت پیار اللہ حافظ